ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ پیارے دوستو آپ زیارت کر رہے ہیں جس ویڈیو کی یہ مسجد قبا کی ویڈیو ہے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جو مدینہ منورہ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی قبا میں موجود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھ ربیل اول تیرہ نبوی بروز دو شنبہ بمطابق تیس سپتمبر شہ سو بائیس عیسوی کو یسرف کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور چودہ روز یہاں قیام کیا اور اسے دوران اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ رکھی پیارے دوستو جب مدینہ کی جانب حجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس بستی میں آنے والے مسلمانوں نے مسجد بنائی جس میں بیت المقدس کے جانب مو کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اور جب سرقارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی اور قبا میں قیام کیا تو اسی مسجد میں نماز ادا کی اور یہ مسجد تقویٰ کہلائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسجد قبا کی تجدید اور توسیح ہوئی عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر نو کی اور عثمانی سلطان محمود ثانی نے سن 1831 میں اس کی تعمیر تنزین و عرائش اور نمو نو کا کام کروایا جدید دور میں سعودی بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز نے انیس سو ستر میں اسے اثر نو استوار کیا اس وقت اس کا ایک سادہ مینار وست میں گمبت اور رقبہ چالیس مربع میٹر تھا انیس سو اٹھاسی کی شاندار توسیح کے بعد مسجد قبا کا رقبہ پندرہ ہزار مربع میٹر ہو گیا اور اس میں دس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے اس کی چھت پر اٹھاون چھوٹے اور تین بڑے گمبت ہیں اور چار پرشکوں مینار بھی اس مسجد کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں مسجد کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مرکوم ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر دو رقعہ نماز پڑھی اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا مسجد کے ایک محراب کے اوپر ایک آیت تاسی سے مسجد کے نیچے ٹرکی زبان میں قطع تاریخ قلندہ ہے جس میں امام المسلمین شاہ جہان سلطان محمود خان کے اجز اور گنہگاری کا اظہار کر کے خدمت تعمیر کی قبولیت اور بخشش کی دعا لکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس خوبصورت مسجد کی زیارت کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ ہاں